دوستہ آج ہم ریویو کریں گے بولی وڈ کے فلم روہنگیا جو کی نوے مل دوہر اکیس میں ریلیز ہوئی تھی اس میں ہمیں مین لیڈ ایکٹرز کے روپ میں نظر آتے ہیں سنگائے جنہیں ہم نے رادے مووی میں والیڈ ایک نگٹیو رول پلے کرتے ہوئے دیکھا تھا تو وہیں فیمین لیڈ ایکٹرز کے روپ میں ہمیں نظر آتے ہیں تانزیہ زمن جو کہ ایک بنگلہ دیس کے ایکٹرز ہیں فلم کے سٹوری بیسٹ ہے ان روہنگیا ریفیجوز پر جنہوں نے ہمارے دیس میں بنگلہ دیس اور میمیل جیسے دیسوں سے آ کر کے شرن لے ہوئی ہے تو وہیں ہماری آرمی کو لگتا ہے کہ ان ریفیجوز کیمپس میں کچھ آتنگوادی تطوے ہیں جن کی جاسوس ہی کرنے کے لیے چارڈ سولجرز کے ایک ٹیم کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ پتہ لگا سکیں کہ اس میں جو آتنگ کی تطوے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا آگے کا پلین کیا ہے تو یار یہ تو ایک بیسٹ سی سٹوری ہے اس فلم کی جو سن کر آپ کو کافی انٹریسٹنگ لگی ہوگی اور مجھے بھی اس مووی کا کونسپٹ کافی اچھا لگا تھا لیکن اس مووی کا خراب ڈیریکشن کی وجہ سے یہ فلم بیسی بنی ہی نہیں پائی جیسے کی بننی چاہیے تھی اس فلم کی سٹوری لکھئے ہیدر خان نے اور انہوں نے اس فلم کا ڈیریکشن کیا ہے تو یہاں پہ ہیدر خان کی رائٹنگ تو کافی اچھے ہے لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ ڈیریکشن کے معاملے میں مات کھا چکے ہیں وہ ہے اگر بات کے جائے ایکٹرز کی پرفرمنس کی تو سوی نے کافی اچھا کام کیا ہے جس کے چلتے مووی کو دیکھا جا سکتا ہے اور اچھے ایکٹنگ کی وجہ سے ہی کچھ ایمپیکٹ سینز میں ہمیں دیکھنے ملتے ہیں جو کہ آڈیونس کو کافی ایموشنل کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ مووی کا وی جیم بھی کافی جوال دستا ہے جس کے چلتے مووی کے دیکھنے کا ایکسفیرینس کافی روچک بنا رہتا ہے اور مووی کے ایکشن سینز ویسے تو کافی بڑی آئیں لیکن جب جب گن فائر ہوتے ہیں تو کچھ نکلی نکلی سے سینز لگتے ہیں جیسے ہم یوٹیوب کی ویڈیوز اور ٹک ٹک کی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں تو خراب وی ایف ایکس کے وجہ سے مووی مات کھا جاتی ہے جس کے چلتے ہم مووی سے انٹریسٹ کھو دیتے ہیں تو بس لاشٹ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایوریج سی مووی ہے جسے ہم نہ ہی تو زیادہ اچھا کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی تو زیادہ خراب کہہ سکتے ہیں یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے یہ ایک ایوریج سی مووی دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی ہے تو آج کا ریویو بس یہیں ختم کرتے ہیں جلدی ملیں گے کسی اور مووی کے ریویو کے ساتھ اگر آپ کو یہ مووی دیکھنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ مووی نہیں دیکھنی ہے تو آپ ہماری چینل پر جائیں اور وہاں پر بہت سی موویز کے ریویو پڑھیں جس بھی مووی کا ریویو آپ کو بڑے لگے آپ وہ مووی جا کے دیکھ سکتے ہیں Thank you, take care and bye bye